اس آواز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معصوم کے ساتھ کس طرح کی درنگی کی گئی ہوگی دراصل اتر پردیش میں جہاں یوگی سرکار اپراد پر لگام لگانے میں ناکام نظر آ رہی ہے تو وہیں اتر پردیش میں لگاتار کرائیم کا گراف اب بڑھتا ہی جا رہا ہے اسی کے بیچ اتر پردیش کے لکھیم پر کھیری سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں کچھ درندوں نے پہلے تو ایک بارہ سال کی بچی کے ساتھ بلاتکار کیا اور پھر ان درندوں نے معصوم کا گلہ دھپٹے سے گھوٹ کر بہنمی سے اس کی ہتیا ہی نہیں کی بلکہ اتنی درندگی کی کہ لڑکے کی پہلے تو آنکھ فوڑی اور پھر اس کے جیپ تک کار دی موسیقی 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 اتر پردیش کے لکھیمپور خیری میں ایک تیرہ سال کی بچی کی گینگ ریب کے بعد ہتھیا کر دی گئی ہے بچی کے ساتھ صرف گینگ ریب کی گھٹنا کو ہی انجام نہیں دیا گیا بلکہ اس کی آنکھیں فوڑی گئی جیپ کاٹی گئی اور اس کے گلے میں فندہ ڈال کر اس کو کھیتوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا ہے بچی کا شعور شکروار چودہ آگست دیر رات کھیتوں میں برامت ہوا بچی کے پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں گینگ ریب کی پوشٹی ہوئی ہے پولیس نے اس ماملے میں دو آروپیوں کو گرفتار بھی کیا ہے بچی کے پتا نے میڈیا کو بتایا کہ اس کی بیٹی کی ریب کے بعد ہتھیا ہوئی ہے اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں اس کی جیپ کٹی ہوئی ہے یہ گھٹنا شکروار چودہ آگست کو لکھناؤ سے قریب 130 کلومیٹر دور نیپال سیما سے سٹے ایک گاؤں میں ہوئی اس کا شعور ایک آروپی کے کھیت میں ملا تھا شنیوار پندر آگست کو بچی کی پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں گینگ ریب کی پوشٹی ہوئی جس کے بعد پولیس نے دونوں آروپیوں کے خلاف ہتھیا اور گینگ ریب کا مقدمہ درج کر رہیا ساتھ ہی NSA کے تحت کاریوائی شروع کی ہے تیرہ سال کی بچی لکھینپور کھیری جلے میں ایسان اگر تھانک شیطر کے پکریہ گاؤں کی رہنے والی ہے بچی کے پیتا کے مطابق شکروار چودہ آگست کو دوپہر اپنے گھر سے شونج کرنے کے لیے نکلی تھی اس وقت ہی اس کا گاؤں کے رہنے والے دو شخص نے اگوا کر بچی کے ساتھ ریپ کیا اور شروع اس کی ہتھیا کر دی ہتھیا سے پہلے بچی کے ساتھ ہیوانیت کی گئی اس کی آنکھیں فوڑی گئی جیپ کاٹی گئی اور گلے میں فندہ ڈال کر گھسیٹا بھی گیا بعد میں آروپی شوکو گننے کے کھیت میں فیک کر گھٹنا اس طل سے فرار ہو گیا شکروار چودہ آگست کی دوپہر ایک بجے سے نکلنے کے بعد جب بچی اپنے گھر نہیں پہنچی تو پریوار والوں نے اسے خوجنا شروع کیا دیر رات تک جب بچی گھر نہیں لوٹی تو پولیس کو ساری بات بتائی گئی پریوار والے پولیس ٹیم کے ساتھ بچی کی تلاش کرنے کھیت کی اور بڑھے تب ہی گننے کے کھیت میں ماسوم بچی کا شعبہ رامد ہوا پریجنوں نے گاؤں میں ہی رہنے والے سنتوشیادہ اور سنجے گوتم پر بچی کے ساتھ ریپ اور ہتیا کاروپ لگایا ہے پولیس نے بچی کے پریجنوں دوارہ دی گئی تحریر کے آدھار پر دونوں یوکوں کے خلاف مقدمہ درج کر بچی کے شوکوں پوش موٹم کے لیے بھیج دیا بی ایس پی پرموک مائیواتی نے اس گھٹنا کو لے کر یوگی سرکار پر حملہ بولا انہوں نے لکھا کہ یوپی کے لکھیم پور کھیری کے پکریہ گاؤں میں دلیت ناوالک کے ساتھ بلاتکار کے بعد پھر اس کی نشن سہتیا اتی دکھد اور شرمناک ہے ایسی گھٹناوں سے سماجوادی پارٹی اور برطمان بی جے پی سرکار میں فرقیہ انتر رہا سرکار آجمگڑ کے ساتھ کھیری کے دوشیوں کے ورد بھی سخت کاروائی کرے یہ ایک راماواتی نام کی لڑکی تھی جو کی گرام پکریہ گی رہنے والی تھی کل یہ تو پہر میں ایک بجے کے لگوش اورچ کے لئے نکلی تھی واپس نہیں آئی تو ان کے پریوار والوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس آتھ میں گئی تو ان کا شو کھیت گنے کے کھیت میں پایا گیا اس میں پولیس نے گھر والوں کی تحریر کے ادھار پر دھارہ 301 201 IPC کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اس میں دو عبیقتوں سنتوشی آدو پتر مدلنال سنجے گوتم پتر رام جیون دونوں گاؤں پکریہ گئی رہنے والے ہیں دونوں کو آرسٹ کر لیا گیا ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے جان کھانی ملی کرتی تھا آج وقت کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں آنے والا پل کیسے شکل میں ہمارے سامنے آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اتنا کہ آنے والے پل کے قدموں کی آہٹ کو ہم جرور بھان سکتے ہیں مگر آنے والے وقت کی نیت کیا ہے یہ تب ہی جانا جا سکتا ہے جب ہم اپنے آنکھ اور کان کھولے رکھیں اور اس میں ستمیو نیو جاب کی ہر سنبھاؤ مدد کرے گا کرائیم کی دنیا کی ہر چھوٹے بڑی خبروں سے ہم آپ کو آگھا کریں گے تاکہ آپ سرکشت رہے ہر چھوٹے بڑی خبروں سے ہر چھوٹے بڑی خبروں سے ہر چھوٹے بڑی خبروں سے ہر چھوٹے بڑی خبروں سے